بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یونیورسل پروپٹی نیٹورک کے جانب سے میں ہوں آپ کا حوث داود احمد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں لاہور سمارٹ سیٹی کی جو کرنٹ مارکٹ سیٹویشن ہے اس کے ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ویگ میں جو سٹارٹ اپ دا ویگ ہے اور اب تک کیا سیٹویشن رہی ہے لاہور سمارٹ سیٹی کی مارکٹ میں جو فائلز کے ریٹ ہیں اس میں کیا فرق آیا ہے اور سانے والے وقت میں کیا اس کے ریٹ ہو سکتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ریزیڈنشل فائل کی پری لاؤنش کو گنگ کی پانچ ملہ دس ملہ اور اکنار کی تو پانچ ملہ ریزیڈنشل اٹھارہ اور انیس لاکھ والی جو فائلز ہیں ٹونٹی پرشن فرس ٹرانسمر والی جو فائل ہے اس کے ریٹ میں تھوڑا بہت سٹارٹ اپ تبیر آپ دیکھیں گے تو تھوڑا سارا جو ہے اس میں ڈاؤن آیا تھا یعنی مارکٹ پوری ہے نیچے ہی گئی ہے اس کے بعد بات کی جو انیس لاکھ والی فائل بھی اس پہ بھی کافی زیادہ ریٹس جو ہے مناسب ہو چکا تھا اٹھارہ لاکھ والی فائل کی بات کی جائے تو اس کا جو ریٹ تھا راؤنڈ آباوٹ سات لاکھ بیس ادار سات لاکھ کے قریب چل رہا تھا لیکن اب اس کا ریٹ چھے سے ساڑھے چھے کے قریب چلا گیا ہے یعنی ساڑھے چھے لاکھ سے سات لاکھ کے قریب بات کی جائے انیس لاکھ والی فائل کی اس کا بھی سیم سنیریو ہے اس کا ریٹس کی بات کی جائے تو یہاں پہ ساڑھے چھے لاکھ کے قریب اس کا بھی رہن ہے یعنی چھے ساڑھے چھے لاکھ کے قریب 20% پر پیل ہے لیکن اگر آپ بائی کرتے ہیں اسٹالمنٹ پیڑ والی فائل اب اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ اب ہمیں کونسی فائل بائی کرنی چاہی ہے تو ہم آپ پہ ریکمنٹ کریں گے جو اسٹالمنٹ پیڑ والی فائل ہے اگر آپ اینڈ ڈیوزر ہے تو اسٹالمنٹ پیڑ میکسیمم انسٹالمنٹ پیڑ والی جو فائل ہے اس کو بائی کریں وہ آپ کے لئے زیادہ بینیفٹ ہوگی کیونکہ جب بھی بیلٹنگ ہوگی اس میں 50% جس فائل کی پیمنٹ ہوگی وہی بیلٹنگ میں آئے کی وہی بیلٹ ہوگی تو اگر آپ 50% پیڑ والی فائل لیتے ہیں اس میں آپ کو کافی زیادہ بینیفٹ میں لے گا اور اس کے اندر آپ کو اون بھی کم پیڑ کرنا پڑے گا تو اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں انڈ ڈیوزر لانگ ٹرم کے لئے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو میکسیمم انسٹالمنٹ پیڑ فائل ہے چاہے وہ پانچ منڈا کی ہو دس منڈا کی ہو اس کو آپ بائی کریں تس منڈا کی ریڈز کی بات بھی دیا ہے تو یہ بھی ساڑھے آٹھ سے نو لاکھ ساڑھے نو لاکھ کے قریب تینتیز اور چونتیز لاکھ کا فائل ہے اس میں بھی آپ میکسیمم لے سکتے ہیں اس میں بھی سیم جو وہی ہے اتنا زیادہ اس میں فرق نہیں آیا اس کے بعد بات کرتے ہیں سیکنڈ ریڈز کی سیکنڈ ریڈز میں سٹارٹ اپ اگر آپ اکیس سارڈ والی فائل دیکھیں پانچ فڑا کی جو کافی قدر ٹریڈنگ کے لیے مارکٹ میں یوز ہو رہی ہے اس کے ریڈز میں کافی سٹیبل تھے لیکن ابھی اگر آپ اس دیکھتے ہیں تھوڑا بہت اس کے اندر بھی ڈاؤن آیا ہے یعنی چاہلک ستر سے چاہلک بسی کا ریٹ ہے اب آپ کو یہ چاہلک ستر ہزار اون دیکھنے کو ملتا ہے چاہلک بھی آپ کو اس کا اون دیکھنے کو ملتا ہے اگزیک ریٹ پتہ کرنے کے لئے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں وٹسپ کر سکتے ہیں آپ کو اگزیک ریٹ بتائیں گے کیونکہ یہ ویڈیو جب بن رہی ہے ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو اس کے ریٹ تو ہے تھوڑے بہت ڈیفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں آپ کی جو فائل ہے ساتھ ملڈا کی اس میں بھی سٹارٹ اپ دا دیکھا جائے تو تی لاکھ بیس ہزار تی لاکھ کے قریب چڑھ رہا تھا لیکن اب اس کا ریٹ دو لاکھ ستر ہزار ڈائی سے لے کے دو لاکھ ستر ہزار اور جو مارکٹ میں اس کا سیلر ہے جو وہ دو لاکھ یعنی دو لاکھ ستر ہزار اسی ہزار کے قریب ہے اور جو بائر موجود ہے وہ دو لاکھ دس ہزار کے قریب اس کا بائر آپ کو مارکٹ میں اٹھائیس بیس والی اور انتیس پچھتر والی فائل کا دیکھنے کو ملے گا ساتھ ملڈا کی فائل میں ان لوگوں کو ریگومنٹ کرتا ہوں جو لانگ ٹم کے لیے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اگر آپ کو دو ملڈا صرف تین چار لاکھ کے قریب زیادہ پیمنٹ کرنے سے مل رہا ہے تو اس میں آپ کو زیادہ بینیفیٹ ہوگا کیونکہ ڈاؤن پیمنٹ کی بات کی جائے پانچ ملڈا اور سات ملڈا کی ڈاؤن پیمنٹ تقریباً جو ہے سیم ہی بن رہی ہے لیکن جو فرق ہے تین چار لاکھ کا وہ آپ نے انسٹرولمنٹ میں پی کرنا ہے تو اگر وہ آپ پہ کر دیتے ہیں تو آپ کو دو ملڈا زیادہ ملے گا آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا پرنٹ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا سائز جو ہے وہ بڑا ہے تو کافی زیادہ مناسب قیمت میں آپ کو سام ملڈا کا پلاؤٹ پر جاتا ہے اس کے پیر ٹو فائف ملڈا اسی طرح بات کی جائے بارہ ملڈا پائل کی تو وہ بھی اچھی آپشن ہے کیونکہ دس ملڈا اگر آپ لات لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اون زیادہ دیکھنے کو ملے گا بارہ ملڈا بارہ ملڈا کا جو اون ہے وہ کافی زیادہ مناسب ہے اس لیے میں آپ کو ریکممینٹ کرتا ہوں کہ دس ملڈا کی وجہ اگر آپ اینڈ یوزر ہیں ناکہ انویسٹر اینڈ یوزر ہیں اور سی آہ کلائنٹ ہے اور آپ گھر بنانے کے لیے بلوٹ لے رہے ہیں اپنا ایک لانگٹرم انویسمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بارہ ملڈا کی فائل میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا جو کہ ہیں ترتالیس لاکھ نسی ہزار کی اور پنتالیس لاکھ پلی ایڈیکٹی بروپرسیز بلوکی فائلز ہیں اس میں آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں اس کا اگر کافی زیادہ مناسب ہے دس ملڈا میں اگر شارٹ اپ انویسمنٹ کر رہے ہیں اس کے لیے بہترین آپشن ہے اس کے لیے اب آپ بات کیجئے وان کنال فائل کی وان کنال فائل بھی کافی زیادہ اس کے ریشو ہے سٹیبل ہی ہے مارکٹ میں اس ویگ بھی اس میں کوئی چیزنگ نہیں آئی ہم آپ کو ہر سنڈے کو پوری ویگ کی جو ریپورٹ ہوتی ہے ریش کی میں وہ آپ کو بتاتا ہوں اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بتا ہو کہ اس پورے ویگ میں مارکٹ کا ٹرینڈ کیا رہا ہے ریش اوپر ہیں نیچے ہیں کیا ٹرینڈ ہے اگر آپ کو پائنگ کرنی ہے سلی کرنی ہے وہ کسی حساب سے کرنی ہے تو اب جس آگے میں بتاؤں وان کنال فائل کے ریش بلکل سٹیبل ہیں چھو سٹ اسی اور شہ سٹ لاکھ والی جو پائل ہے اس کے ریش تقریبا ساڑھے آٹھ سے نو ساڑھے نو لاکھ کے قریب ہی چل رہے ہیں شہ سٹا والی پائل کا آٹھ لاکھ سے ساڑھے آٹھ لاکھ کا ریش مارکٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس میں تھوڑی بہت چینجنگ ہو سکتی ہے اگر آپ مجھے پال چیز کریتا چاہتے ہیں ان کے لئے تھرڈ بھوکنگ ریگرمینڈی ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو پروپر تین سال کا انسٹالمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے کوارٹرلی انسٹالمنٹ ہیں اور اس میں آپ کو ان بھی کافی مناسب دیکھنے کو ملے گا شورٹ اپ انویسمنٹ کے لئے چھبیس لاکھ پچاسی ہزار والی پائل آپ کو ریگرمینڈی ہے اگر آپ اس کو بائی ایسل کرنا چاہتے ہیں اس کا جو مارکٹ میں جو بائیر موجود ہے وہ ہے دو لاکھ کا موجود ہے دو لاکھ ساٹھ ستر ہزار کا تو اس میں چھبیس پچاسی والی میں آپ کو فنٹی پرشنٹ پیمنٹ کرنی ہوگی جو کہ پانچ لکھ سنتیز ہزار ہے پس اون پی کرنا پڑے گا اس کے بعد بات کی جائے آپ کی جو سات پر لگی فائل ہے وہ بھی کافی زیادہ مناسبی چونتیس لاکھ نبی ہزار کی ٹوٹل پرائز ہے اس کی اور اس میں جو اون مارکٹ میں دیکھنے کو ملے گا ایک لاکھ سے لے کر ایک لاکھ ستر ہزار کے گئی آپ کو اس کا مارکٹ کا ریٹ دیکھنے کو ملے گا ساٹھ سے ستر ہزار کا بھی اتنے جو ہے مارکٹ کے اندر آپ کو جو ہے باہر دیکھنے کو ملتا ہے سیلر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو اگزیکٹ ریٹ ہے آپ اسے بڑھ سپ کر کے پوچھ سکتے ہیں جو اس لیے کا ریٹ ہوگا ہم انشاءاللہ آپ کو اس ہزار سے ریٹ بتا دیں گے اور بات کی جائے وان کنال کی فائل کی یا بارہ ملہ فائل کی دس ملہ فائل کی اس کے بھی ریٹ سیم ہے آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں ہم نے ریٹ بتائے ہیں ریٹ سیم ہے اسی ویک میں جب یہ بوکنگ کلوز ہوئی اس ویک کے سٹارٹ میں اور اب تک ریٹ بلکل سیم ہے اس میں کوئی اتنی زیادہ چیننگ نہیں آئی ہے کمرشل کی بات کر لیتے ہیں کمرشل کمرشل جو کہ سب سے ایمپورٹینٹ اس ٹائم ہے چار ملہ اور آٹھ ملہ کمرشل کی بات کی جائے تو اس میں اگر آپ لانگ ٹرم انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو میکسیمم انسٹالمنٹ پیڑ فائل ہے وہ کلیتے ہیں اگر آپ شورٹ ٹرم انویسمنٹ کرتے ہیں تو اوپن سیلری پائل لے اور ٹونٹی پرشنٹ پرس ٹرانس فائل آپ کو بائی کرتی چاہیے چاہیے چار ملہ اگزیکٹیو اور اوبرسیز بھی بلوک میں بھی کھلی سکتے ہیں ان کے اوپ میں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے چار ملہ کمرشل کی بات کی جائے تو ساڑھے بتیس سے ساڑھے تینتیس سو تیس لاکھ کا ریٹ مارکٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس طرح بات کی جائے اوبرسیز کی وہ بھی آپ کو تیس سے اکتیس ساڑھے اکتیس کا ریٹ دیکھنے کو ملے گا بات کی جائے آٹھ ملہ کمرشل کی وہ بھی آپ کو جو ہے فیفٹی مان فیفٹی تک دیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح بات کی جائے آپ کے اوبرسیز بلوک کے کمرشل کی اس کے بھی ریٹ دلکل سٹیبل ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سب سے ہارٹ جو اس ٹائم جو پروڈکٹ ہے اس ٹائم لاہور کے اندر کٹیگری ہے وہ ہے ٹو پنٹ سکس ملڈا اور سکس ملڈا کمرشل یہ واحد کٹیگری ہے جس میں آپ ٹین پرسن سے بکنگ کروا کے اپنے پائل اپنے نام کروا سکتے ہیں ٹو پنٹ سکس ملڈا کی ٹوڈل پرائس سکسٹی نائن لیک ہے چھ لکھ نوے ہزار اس کی اونلی ڈاؤن پییمنٹ ہے اور یہاں پہ جو آپ کو اس کا اس ٹائم دیکھنے کو مل رہا ہے راؤنڈ اباؤٹ ساڑھے تیرہ سے ساڑھے چودہ لاکھے قریب اس کا اون ہے اس طرح چھ ملڈا کمرشل کی بات کی جائے جس کی ٹوڈل پرائس ہے وان پرو سکسٹی ایٹ لائن سولہ لاکھ سی ہزار اس کی ڈاؤن پییمنٹ چار ملڈا آرٹ ملڈا کمرشل میں کیونکہ اون اس کا کافی زیادہ مناسب ہوت چکا ہے پچھلے منس آپ دیکھتے ہیں تو اگر آپ کا مائن ہے کہ آپ راؤٹ سمارٹ شٹی میں کمرشل بائی کرنا چاہتے ہیں یہ بیس ٹائم ہے کیونکہ اس ٹائم مارکٹ جو ہے کافی زیادہ سٹیبل ہے مارکٹ میں مناسب چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں تو یہ بائنگ کا بیس ٹائم ہے اگر آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو سکریم موسیقی